ڈاکٹر سپ آہ آج نکرام وزیر آزم انوار الحق کاکر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی جماعت پر پابندی نہیں ہے اور انتخابات میں کوئی بھی جماعت جو ہے وہ شرکت کر سکتی ہے لیکن جنہوں نے نو مئی میں آہ توڑ پھوڑ میں جو افراد ملوث تھے ان کے خلاف کاربائی ہوگی قانون کے مطابق کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب انتخابات میں آہ شرکت کرتا دیکھ ہیں میرا خیال ہے کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں جو بتایا جا رہا ہے تو پھر تو تحریک انصاف اس میں حصہ لے گی اور وہ جو الیکشن کمیشن نے ممنوع فرنڈنگ کے اس طرح وہ بھی ڈی لسٹ کیا ہے ان کا ستائیس طریقہ تو ممکن ہے کہ وہ حصہ لیں ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں لیکن میرا خیال سے آہم اگر یہ ٹائم پہ الیکشن ہوتا ہے تو آہم تحریک انصاف اس میں حصہ لے گی ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بہت سے لوگ جو سزا ہوں نہ حیل ہوں لیکن بطور وہ آہ ابھی تک جو مقدمات جس انداز میں جا رہے ہیں اس میں غالب ممکان یہ ہے کہ وہ پارٹی بطور پارٹی حصہ لیں گے الیکشنز میں دوسری جو بات ہے آہ چند رس پہلے میں نے یہ بات کی تھی میں اوپرانے کلپس نہیں چلانے چاہ رہا تھا وقت اس میں کم ہو جاتا ہے وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ اٹک پہ نظر رکھیں اٹک پہ نظر رکھیں اٹک پہ نظر رکھیں یہ تو اس دوران آہ اور یہ بھی بات کی تھی کہ محمد علی دورانی صاحب کی جن شخصیت جو سے ملاقات ہو رہی ہے وہ اٹک میں رابطے میں ہیں ٹھیک ہے وہ پھر آگے سے اٹک میں جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہیں ان سے وہ رابطے میں ہیں جن سے محمد علی دورانی صاحب مل رہے ہیں اور میں پھر محمد علی دورانی صاحب سے رابطے میں ہوں اس طرح کر کے میکنگ خوزہ ہوں بھی جو اچھا تو یہ جو ہے یہ ادھر چل رہا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ آم اگلا ہفتہ جو ہے یعنی پیر سے یہ مختلف نیپ کے مقدمات اور اکراؤزو بوٹ اب اس میں چاہے پی ٹی آئی آجائے چاہے پی ٹی آئی کے لیڈران آجائیں چاہے مسلم لیگ آجائے چاہے بیرو کریٹس آجائیں پیپلز باری سارے وہ جو کھولیں وہ سب تیزی کے ساتھ اور اس میں یہاں تک یہ دیکھیں نا ہم گندم چینی اور یہ چنے کی بوریاں اور خدا جانے کیا 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 پکڑا جا رہے لیکن یہاں تک تحقیقات شروع ہو گئی ہیں کہ پجھلے چند سالوں میں لوگوں نے کن کی لوگوں نے باہر سے گاڑیاں منگوائی ہیں اور یہاں پر ان کو پیمنٹس کیسے کی گئی ہیں یا باہر کیسے پیمنٹس کی گئی ہیں غیر ملکی جو گاڑیاں ہیں باہر سے گاڑیاں کیسے منگائی گئی ہیں یہاں تک تحقیقات شروع ہو گئی ہیں تو یہ جو ہے یہ کافی بڑے پیمانے پہ ایک جو معاشی طور پر نقصان پہنچائے گئے ملک کو اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور ٹیکس تو ایک میرا خواہلہ بہت ایسی چیز ہے جو کہ آسانی سے کہہ جو ہے لیکن یہاں تک آپ دیکھیں کہ یعنی سولر جو سسٹمز ہیں ان کے تھرو منی لانڈنگ ہو رہی ہے گاڑیوں کے تھرو ہو رہی ہے کیسے آئی ہیں پیمنٹس آگے پیچھے تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ میرا خیال سے کہ یہ اور کئی ادارس میں اس میں جو کہ ایک ساتھ کوارڈینٹ کر رہے ہیں جو انٹیلیجن ایجنسیز ہیں وہ نیب کے ساتھ کریں گی نیب جو ہے وہ ایف آئیے کے ساتھ کرے گی ایف آئیے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ باقی تو ایک طرح سے آپ کو ایک جو ہے نا وہ کمانڈ اسٹرکچر ایک ہی جگہ سے آپ کو لگے گا کہ سب ایک ساتھ کر رہے گا ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہاں سے ادھر کر دو تو وہ ادھر سے جان وہ ایک ساتھ جب شروع ہوگا ملک میں اور ملک سے باہر تو وہ پھر مجبوعی طور پر اور بہت سے لوگ تو پہلے ہی دن شاید وہ چونکہ وہ ان ترامیم کے نتیجے میں وہ باہر تھے تو پہلے ہی دن بہت سے لوگ جو ہیں یہ پیس سے جب شروع ہوگا سلسلہ تو پہلے ہی دن وہ جیلوں میں لینڈ ہو جائیں گے کیونکہ وہ جیلوں سے نکلے ہی ترامیم کی بنیاد پہ سے تو وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ بہت سارے معاملات اور پھر یہ ہے کہ اشتعال انگیز تقاریر کے اوپر جو ہے وہ کونسی شخصیات جنہوں نے ریاست مخالف اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں اور یہ سارا تو اس میں اب مسلم دنگلون کی شخصیات کو بھی بلائے جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اور باقی جماعتوں کی بھی شخصیات کو جنہوں نے اس قسم کی استعال انگیز گفتگو کی ہے تو ان کی بھی طلبی شروع ہو گئی ہے تو یہ معاملہ آنے والے دنوں میں اچھا لندن میں جو ہے وہ اچھا یہ اکروس دو بورڈ ہے یہ ذہن میں رکھیں اکروس دو بورڈ ہے یعنی اس میں ایسا ہے کہ نرمی قانون کسی کے ساتھ نہیں کرے گا لیکن اکروس دو بورڈ ہوگا تو اگر آپ ایک جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ تو تحریک انصاف کی کسی بندے کے اروپر کھل گئے ہیں کیسز بہت زیادہ کرپشن کے اور یہ زیادہ تو وہ وہی اب ہر طرف ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے مدب سب 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 اور اس میں ظاہر بیروکریسی بھی ہے باقی لوگ ہیں یہ بھی نہیں کہ صرف سیاستدان ہے تو یہ سیاستدان ہوگا تو ایک تو یہ معاملہ ہے دیکھنا ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں یہ اتصاب کا عمل اور بہت تیز ہے یہ تیز ہوگا تیزی کے ساتھ ہوگا اس میں کوئی لمبے لمبے قصے نہیں ہوں گے یہ تیزی کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے اور یعنی ہم آسے ایک ہفتے کے بعد کوئی دسکرس کر سکتے ہیں چند دنوں کے بعد کہ جی کہاں کھڑیں ملک میں کہاں پہ پہ پہنچا ہوئے سارا معاملہ تو یہ تیزی کے ساتھ ہوگا دوری بات یہ ہے کہ نواشی صاحب کے حوالی صاحب نے بات پوچھی تھی کہ لندن سے وہ اس پہ مشاورت چل رہی ہے دو میرا جو میری جو بات ہوئی مسلم ڈیگنوں کے جو رہنم آئے ان سے کچھ تو ان سے بھی لیکن دو ذرائع سے بات گئی ہے بات گئی ہے یہ سجیشن گیا ہے نواشیف صاحب تک اور اس میں ایک تو شہباشیف صاحب کا ہے نا وہ تو ٹیک ہے شہباشیف صاحب نے جو بات کی وہاں پہ اختلاف بھی ہوا اور ایک شہباشیف صاحب نے کہا میری گویا جو کال ہم نے لائٹر نوٹ پہ کہا بھی تھا لیکن جو زیادہ ایمپورٹنٹ جو بات میاں نواشیف صاحب تک پہنچی ہے وہ دوسرا چینل ہے اور وہ چینل جو ہے وہ مریم نواز صاحب سے جن یہاں پہ جن عام شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے وہ عام شخصیات یا شخصیت کہہ لیں وہ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے شہباشیف صاحب سے ملاقات کی ہے تو دو الگ طرف بات ہوئی ہے لیکن وہ تقریباً ایک سی ہوئی ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ جو بات شہباشیف جا کے کہیں تو وہ مریم جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کہیں کہ جی یہ بات تو نہیں ہوئی اس طرح سے تو دونوں کو الگ الگ شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ پھر میسیج ان کا اچھا برا سلام دعا جو بھی ہے وہ دونوں لے کے وہاں گئے ہیں ٹیک ہے یہ ذہن میں رکھے ہو میسیج ایک ہی ہے یہ تو اس میں یہ سن میں رکھیں بات کہ مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی نہ ملاقاتیں کر کے مریم نواز صاحبہ گئی ہیں ان کو اس ٹیک کرنا تھا یہاں پہ کچھ دنوں کے بعد جانا تھا وہ تو تیاری کر رہی تھی یہاں پہ جو استقبال کی اور باقی تو مریم نواز صاحبہ کا میرا خیال ہے کہ جو میسیج ہے وہ زیادہ important ہے اور اس کو نوازشیر صاحب بھی زیادہ اس کو important دیں گے اس کے نتیجے میں اب یہ ہے کہ میرا خیال نہیں دینا چاہیے کہ کسی آہ مطلب دیکھیں نا اگر مثال کے طور پہ آہ زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں یہ کہنا کہ زیادتیاں نہیں ہوئی اس ملک میں ہماری سیاستدانوں کے ساتھ یا ہمارے آہ عام لوگوں کے ساتھ لیکن اس کا ایک فورم ہے اور اس کا فورم ہے عدالت ٹیک ہے تو عدالت سے رجوع کیا جائے لیکن یہ ہے کہ یہ تاثر نہ جائے یہ تاثر بالکل بھی نہ ہو کہ جی اس شخص کے کہنے پہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو اس نے نہیں کہا تو نہیں ہوا یہ پچھلے دنوں جو کچھ تبدیلیاں وغیر آئیں تو اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ شخصیات کی کہنے پہ ہو رہا ہے تو وہ بھی زائل کرنا بڑا ضروری ہے کہ جی مطلب اگر کچھ ہوگا عدالت میں کچھ ہوگا تو عدالت فیصلہ کرے گی اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اپنی فیصلے کرے گی سیاستدانوں نے فیصلے کرنے وہ اپنی فیصلے کر لیں تو مطلب یہ لیکن یہ ہے کہ یہ ملک میں ویسے بھی ختم ہونا چاہیے اس سے سلا کہ جی پولیس والے ہیں تو یہ میرے پولیس والے لگنے چاہیے یہ اس کے پولیس والے کیوں لگے hear ہیں یہ میرے یہاں پہ جو ہے پٹ واری ہونے چاہیے اس کے پٹ واری کیوں ہیں میرا آفیزر ہونا چاہیے یہاں پہ اس کا آفیزر کیوں لگا یہ تاثر بھی ختم ہوگا تو ملک چلے گا نا اگر اچھا تو یہ ہے کہ اب یہ میرا خواہد سے اس طرف بھی بات جا رہی ہے اور اسی دوران جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو دھرنا ہے اس کا کیا فیصلہ اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے اس میں دیکھیں اب وہ ایک تو عام سی بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس کو ذرا اس فیصلے میں کونسی شخصیات ہیں کیا فیصلہ تھا یہ وہ اسے ہٹ کے ذرا ہمیں اپنے تھوڑا سا معاشرے کے حوالے سے بھی لانگ ٹرم لانگ ٹرم ڈیسیجنز کرنے چاہیے یعنی عدالت کے احکامات سے ہٹ کے بھی یعنی یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ اچانک لوگ جو ہیں وہ پکڑے جلا دیتے ہیں کسی کو پکڑے مار دیتے ہیں کسی کو اور اس میں جو ہے یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں لوگ ہیں کمزور ہیں چاہے وہ ویسے تو مسلمانوں کو بھی کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر لیکن یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی جو مسیح برادری ہے یا جو آپ کے دوسرے مسالک کی ہیں یا ہندو برادری آپ کی یا باقی جو ہیں تو وہ زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں کہ پورا گاؤں کا گاؤں محلہ کا محلہ انہیں چڑھائی کر دی تو یہ اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس میں اب علماء کو اور وہ علماء صرف یہ نہیں کہ وہ ایک خاص وہ علماء پھر نیچے بھی ٹرانسلیٹ کریں وہ ان کی وہ مساجد تک میسیج جانے چاہیے کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ریاست کرے گی پولیس کرے گی قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے وہاں تک جائے یہ ماملہ مطلب گلی محلوں میں جو مساجد ہیں وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کس طرح انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے تاکہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ ہی میں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ مطلب ہے کہ وہاں تک میسیج جائے تاکہ وہ پھر یہ نہیں کہ جی ٹی وی چینل کے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ لوگ بڑی بھاری بھر کم الفاظ میں بیان کر رہے ہیں چیزوں کو اور نیچے آہ لوگوں کو سمجھیں نہیں آ رہی اور نے کسی کو پکڑ لیا کبھی کسی آہ جو ہے وہ اقلیت کو پکڑ لیا کسی اور کو پکڑ کے مار دیا یہ ختم ہونا چاہیے نیسے نیچے تک اس کی ایک ٹرانسلیشن یعنی اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے کہ وہ آہ ایک بات جو ہیں وہ مساجد میں جو علماء ہیں ان تک پہنچے اور وہ بتائیں کہ نہیں بھئی ایسے نہیں کرنا وہ ہی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور پھر جو سزا ہو پھر سزا ہو کے بھی نہیں بھئی مسجد اس میں مسجد میں مر نہیں سمال ہوگا اس کا اور ہم نے بڑی حد تک کیا بھی ہو بھی چکا ہے لیکن یہ اب اس کو دوبارہ ہم ایک دفعہ رین فورٹس کریں کہ قانون نافذ کرنے والے دارے ریاست فیصلہ کریں جیسے ہم نے فتوے وغیرہ بند کی ہے نا تو وہ اسی طرح سے یہ بھی کریں کہ بھائی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کون کے اچھا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور چیز بڑی تکلیف دیتی ہے اس پہ بھی اگر عدالت مطلب ہم تو ایک بات کر سکتے ہیں اس کو بھی ختم کروائیں گے جو فورس کنورجنز ہوتی ہیں نا آسوار پر سندھ سے قبریں آتی ہیں باقی جوگوں سے آتی ہیں کہ جی وہ زبردستی مذہب تبدیل کروالی ہے اس طرح کے آتی ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم کریں اپنے معاشرہ ہاں لیاست ختم کرے اور اس میں اس میں جو ہے نا دیکھیں وہ بورے اس میں اکثر آپ کو دمین کا جھگڑا نکلتا ہے کوئی اور کسہ نکلتا ہے کوئی اس میں کوئی ذاتی دشمنی زاتی دشمنی اتارتے ہیں وہ تو یہ اس کو جو ہے نا آ میرا خیال ہے کہ آہ بطور معاشرہ یہ اوپر سے صرف آرڈرز کے تحت آہ آرڈرز تو پڑے ہیں قانون میں تو موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے لوگوں کو شعور نہیں دیں گے اور نیچے کی سطح تھا گاؤں کے نیچے سے مراد یہ کہ بالکل نیچے کے لیول پہ کہ یہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو دیکھو کہ یہ ان لوگوں کو بھڑ گیا ہے کس نے تھا وہاں تک پہنچے روٹ کاؤس تک ٹھیک ہے جہاں سے پہلی آواز لگی تھی تو اس کے بعد جو ہے اور وہ علماء جو ہیں وہ پھر اپنی ذمہ داری لیں کہ ہمارے علاقے میں حسنی ہوگا اور ابھی جیسے ہوا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کئی جو خیال کہ ملک کی کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی وزیر ہو یا کوئی صوبائی وزیر ہو یا کوئی آفیسر ہو جو وہاں نہیں پہنچے ریاست کے حوالے سے ریاست دیکھیں تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو اور یہ بہت اچھا لگا کہ تمام لوگ پورا ملک کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ کہ بھئی ایسے نہیں ہوگا اور گلی محلے میں بھی لوگوں کوئی شعور آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور ہمیں بڑھانا ہوگا اچھا باقی جو بات ہے تو یہ اب کیا وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نوازشیف صاحب آتے ہیں اعلان شہبازشیف صاحب نے کر دی ہے نوازشیف صاحب اس کو اوپر نیچے بھی نہیں کر پا رہے کیا وہ نام دوبارہ لیں گے نہیں لیں گے تھوڑی چی کوریج وغیرہ ان کی گریجولی اگر آپ نوٹ کریں تو شاید میڈیا پہ کم نظر آئے اگر اس صورت میں آنے والے دنوں میں اگر وہ نام وغیرہ لیں گے تو شاید نام زیادہ نہ چلیں میڈیا پہ تو اس قسم کے بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اور اگر چلیں تو وہ پھر ایڈیٹ وغیرہ ہو جائیں گے سوشل میڈیا پہ چلیں گے پھر ادھر بھی مسئلہ تو وہ مطلب ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے آقابلین کو کر کے آگے بڑھنا چاہیے معیشت فارن پالیسی اور اداروں بھی چھوڑ دیں کہ وہ ادار اپنے اتصاب جو ہے وہ کیسے کرتی ہیں اگر آئین اور قانون کے مطابق جو بھی ہوتا ہے سرسلہ لیکن یہ کہ وہ آہ مطلب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آئے اور الیکشن لڑے آکے اور یہ آہ بڑا منشور تھے اپنا ملکی معیشت فارن پالیسی غربت مہنگائی بہت سارے ایشوز ہیں اور نظریہ بھی تو ہوتا ہے نا سیکلر رائٹ آف دا سینٹر اس طرف جائے نا دوبارہ جو دنیا میں ایسی پالیسیز ہونی چاہیے ایسی یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جو آپ کے بنیادی منشور ہیں جو بنیادی منشور ہیں